اس ویڈیو میں تاون کیا ہے دا ایک سپرولر کافی اچھی ویڈیو بناتے ہیں آپ نے جا کر ان کو سبسکرائب کرنا ہے لنک ان دار ڈسکرپشن اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور اپنے گھروں میں عباد رہیں تو ابھی ہے شام کا وقت پانچ بجریں ہیں یہاں پر اور آج تو بڑی سارا دن بارش نہیں آئی تو آج جو کسان ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کی جو فصلے ہیں ان کو آج دھوپ لگ چکی ہیں اور وہ پھر سے حرون ماہ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ابھی ہمارا گھر کا جو فنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گھر کی لائٹ ہے وہ خراب ہو گئی ہے بارشو میں جو ہماری گھر کی لائٹ تھی وہ ہم کنیکشن کیا ہوئے ہیں کیونکہ جو بجلی کا کھمبا ہوتا ہے وہ ہماری گھر کے ساتھ نہیں ہے وہ کافی دور ہے لیکن ہم وہاں سے کنیکشن کر کے آتی ہیں جو ویر ہوتی ہے وہ وہاں سے لے کر اپنے گھر تک آتی ہیں تار جس کو کہتی ہیں تو وہ تار جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے الیکٹریشن کو بلائی ہوا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کتنی زلالت ہوتی ہے اگر ہماری لائٹ خراب ہو جائے تو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری اس جو بڑی بھیر ہیں اس پر شہد کی مکھیاں کافی دھیر لگی ہوئی ہیں بھرمار لگی ہوئی اس پر میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا زوم کر کے اگر آپ کو نظر آ جائے تو کیونکہ یہاں پر مکھیاں پتہ نہیں کیسے لیے آ گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی پر کوئی اپنا گھر بنانے والی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بیٹھی بھی ہے اور بہت زیادہ لگی بھی ہیں ڈھیر ساری تو ابھی چلتے ہیں الیکٹریشن کے پاس وہ وہاں بھی بیٹھا ہے سامنے دیکھیں لائٹ کو ٹھیک کر رہا ہے ابھی دادی جان جو ہے وہ آٹا گوند رہی ہے دادی جان کی جو گھر کی لائٹ آئے وہ بھی خراب ہو گئی ہے اور وہ بنا رہا ہے الیکٹریشن تو یہ دیکھیں تار آ رہی ہے یہ کافی دور جا رہی ہے مطلب کہ دو کلو میٹر تک ڈیڑھ کلو میٹر ہوگا شاید تو اتنی دور سے ہم بجلی لے کر آتی ہیں ہم نے کھموں کی درخواست دی ہوئی ہے جب منظور ہو جائیں گے تو پھر ہمارے گھر کے ساتھ لگ جائیں گے لیکن فیلال ہمیں ہوا رہی ہے اگر خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت مشکل سے ٹھیک کروانی پڑتی ہے تو جو بھائی ہیں وہ بجلی بنا رہی ہیں الیکٹریشن بھائی یہاں سے ایک کنیکشن جو تھا وہ خراب تھا جو کہ بھائی نے ٹھیک کر دیا ہے کیا تھا اس کو جلی ہوئی تھی کیوں کھلا بھائی ہیں اچھا یہاں پر جوڑ کے اس نے جو ٹیپ ہوتی ہے وہ لگا دی ہے ابھی گھر سے پتہ کرتے ہیں کہ لائٹ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی میں کال کرتا ہوں گھر بھائی کو کال کی تھی اور بھائی نے کہا کہ لائٹ آ گئی ہے تو شکر ہے کہ ہماری جو لائٹ ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے کررات کی خراب تھی کیونکہ کررات بہت بارش آئی تھی جس کی وجہ سے لائٹ خراب ہو گئی تھی ورنہ ہم تو یہ شکر کر رہے ہیں کہ مطلب یہاں سے خراب تھی مطلب یہ ایک بلکل اپن جگہ ہے کھولی جگہ ہے یہاں پہ خراب ہوئی اور ہم نے آسانی سے جو اس کا کنیکشن تھا وہ لگا لیا ورنہ اگر خراب ہوتی پیچھے کہیں کیونکہ یہ جو تار ہے یہ کماد کے بیچو بیچ جا رہی ہے اگر وہاں سے خراب ہوتی تو پھر ہماری لگ جانی تھی مطلب کہ بہت خوار ہونا تھا ہم نے دیکھیں بارش نے جو فصلی ہیں وہ تباہ کر دی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے ساری جو فصل تھی وہ لیٹ گئی ہے کیونکہ بارشیں اور ہمائیں کافی زیادہ تھی اور جس کے وجہ سے یہ فصلیں جو ہیں وہ لیٹ گئی ہیں بہلکل تو ان چیز کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے یہ چیز فضول ہو گئی ہے مطلب کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے جو پودے لگے ہوئی ہیں وہی کام آئیں گے اور جو لیٹ گئے ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے یہ یہی پر ہی برباد ہو گئے ابھی لیٹ جو ہے وہ بن چکی ہے اور الیکٹریشن بھائی جا چکی ہیں بارشوں کی وجہ سے میری بائیک کا آپ حشر چیک کریں کہ کتنی گندی ہوئی پڑی ہے کیونکہ بارشوں میں ہم نے اس کو اس مال تو کرنا تھا تو اب اس کو کل انشاءاللہ واش کروائیں گے اس وقت ابھی ساتھ بج رہے ہیں اور کافی شام ہو چکی ہے ابھی جائیں گے کھانا کھائیں گے رات کا تو ویلوگ کو یہیں بے کریں گے ختم انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل ایک نئے فریش ویلوگ میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار اور ہمیں رکھئے گا دعاوں میں یاد تو اللہ نکھے پا